نہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کھانا کھایا ہے چلی چاول وغیرہ اس طرح کا کوئی آئیٹم ہو تو انگلی کے نشان نہیں ہے سالن بھی اگر ہے تو انگلی کے نشان نہیں لیکن پتہ تو لگتا ہے کہ کسی نے کھایا یا نہیں کھایا فرماتے ہی کہ دیکھ کر کے احساس ہوا حضور نے کھایا نہیں فوراں گھبرا گئے حضرت ابو عیوب اور اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ کھانا میں نے لبیجا تھا اور رکھ کر کے میں گیا تھا آپ کو شاید پسند نہیں آیا میں کچھ اور تیار کرا دوں اگر آپ کے مناسب نہ ہو آپ نے کھانا تناول کیوں نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہا حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابو عیوب آج تمہارے اس کھانے کے اندر لحسن اور پیاز ڈلی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں کھایا اور آگے اللہ کے نبی نے وجہ بھی بتا دی حضور نے فرمایا کہ میری کو ضرورت پڑتی ہے بات کرنی کی اس مخلوق سے جو مخلوق ان کی بو سے تکلیف محسوس کرتی ہے یعنی کون فریشتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں لحسن اور پیاز لحسن تو سمجھ رہے ہوں گے نا یہاں بھی اس پر بھی عجیب و غریب معاملہ پیش آیا غالباً میں نے پہلے سنایا ہو گئی یعنی یہاں سے میں گھر جا رہا تھا راستے میں ایک سبزی والا آیا میں نے اس کی دکان پہ بہی کروکی میں نے کہا بھائی ذرا دھائی سو گرام لحسن دے دیجیا اب اس نے ایک بار سنا اٹھائی نہیں رہا پھر میں نے بولا میں نے کہا بھائی ڈائی سو گرام لحسن دے دیجیا پھر نہیں تو بجو ہی نہیں کر رہا پھر وہاں پی ایک بندہ میرے پاس کا ڑا تھا اس نے کہا انہیں لسن دے دے ڈائی سو گرام اس نے کہا اچھا اب زمج میں آیا پھر وہ اڑا کے پیک کیا تب مجھے زمج میں آیا میں نے کہا کہ یہاں لحسن کے لفظ کو لسن بنا دیا تو اصل جو لفظ ہے نا وہ یاد رکھیے گا کبھی کبھار بول لیا کریں جو اصل الفاظ ہیں اصل لفظ کیا ہے لحسن اردو کا لفظ ہے یہ لحسن ہے تو لسن نہیں ہے تو اس بات پہ میں عرض کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کھانا نہیں کھایا اس میں لحسن اور پیاز پڑی ہوئی تھی آپ نے واپس کر دیا کہ میں اسے تناول نہیں کروں گا اب یہاں پر ایک بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کے پیغمبر تو لحسن اور پیاز نہ تو کچھا کھانا بزن کرتے تھے اور ظاہر سے باتیں نہ یہ کھانے میں کھانے میں پڑا ہوا آپ نے نہیں کھایا اور وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی صاف ہے کہ آپ کو فرشتوں سے بار بار بات کرنی ہو رہی ہے ملائکہ بلکل نزدیک آ رہے ہیں آپ کے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کی چیزوں سے احتیاط فرماتے دیں کہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو لیکن جہاں تک معاملہ ہے جیسے ہم لوگ مثال کے طور پر اب ہمارے لئے کیا حکم ہوگا میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو وہ لحسن اور پیاز ہیں جو سالن میں پکا کے ڈال دیا جاتا ہے وہ پکایا گیا مسالہ بنا اور بون گون کر کے سالن میں ڈال دیا اور پورا سالن دیار ہو گیا آج کل اس کے اندر سے بہت زیادہ بو والی قیفیت نہیں ہوتی لیکن جو کچھی پیاز ہیں کچھا لحسن ہیں اس میں بڑی تیز بو ہوتی ہیں اگر کبھی یہ کچھی پیاز یا کچھا لحسن کھا لیا کریں تو پھر اکدم سے اس بو کے ساتھ مسجد میں نہیں آنا چاہیے منہ نہیں ہے اس کا کھانا جائز ہے ہمارے لئے ہم کھانا چاہے کھا سکتے ہیں کوئی عرچ کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے اس کے ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے تو فرشتوں کی وجہ سے چھوڑا اب وہ مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ تو ہے نہیں تو اگر ہم لوگ کھانا چاہے کھا سکتے ہیں لیکن چونکہ مسجد کے اندر جب آئیں گے تو پھر وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہے فرشتیں یہاں موجود ہیں اور وہ بلکل انسان کے قریب رہتے ہیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ بلکل نزدیک آ جاتے ہیں ہمارے تو پھر اگر وہ مرک سے اللہ سنگی پیاز کی آئے گی تو عذیت ہوگی ان کو تو پھر ہمیں چاہیے کہ کچھا کھا کر کے ہم نہ آیا اور باقی اگر سالنگ کھایا ہے اور اس کے اندر کچھ ہلکا پلکا پڑا ہوا ہے تو اتنا کر لیا کریں کہ ہلکا سزا کلی بلی کر لیں اور مو کو صاف کر لیں اس کے بعد مسجد میں آ جائیں تو سالنگی تو اتنی چیز سے ختم ہو جاتی لیکن یہ کچھی پیاز ایسی ہے کہ خالی کلی بھی کر لینا تو ختم نہیں ہوتی خالی کلی سے بھی نہیں جاتی اس لئے آدمی کو پھر اس سے اتیاد رکھنی چاہیے جیسے ہی آج کل چل رہے ہیں مسالیں دنیا بھر کے مسالیں کا مدلہ وہ جو مو کے اندر ڈال ڈال کر کے کھاتے پیکٹ پھارا اور مو میں اور عجیب و غریب یہ گلازت مو میں رکھتے ہیں گٹ کے اور یہ ساری چیزیں یہ سب مو میں بھرے رہیں گے اور کھائیں گے دن بھر اور بڑے فقر سے بتاتے ہیں کہ تیرہ بھائی تو بیس پیکٹ کھا گیا اب بھائی تو کیسا بھائی ہے تیرہ بھائی بیس پیکٹ کھا گیا یہ کہو کہ یہ انسان بشکل یہ شیطان بشکلے انسان کھا گیا یہ کوئی کھانی کی چیزیں گندگی غلازت مو کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے گٹ کے کہا کہ مو پورا بھر رہا ہے اور بات تک نہیں کی جا رہی ہے اور اگر کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں سامنے والی کے سر میں در ڈونے کو تیار ہوتا ہے اتنی تیز مو کے اندر سے نکل رہی ہے دیکھا ہوگا ہم سب نے ایسے ابرات کو تو ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ جس امت کو کچھی پیاز اور لحسن تک کھانی کے لیے اور پھر مسزد میں آنے کے لیے حضور نے منع فرما دیا کہ تم بھی کچھی کھا کر تم بھی مت جانا تو پھر ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جب لحسن اور پیاز جو کھانے والی چیزیں ہیں ان سے فرشتوں کا عذیت ہو رہی ہے تو ان گھٹکے وغیرہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہو جو ایک گندگیاں پہلے ہیں احتیاط رکھنی چاہیے ان باتوں سے تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر یہ وجہ بیان فرمائی ہے اور حضور نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نہیں کھاتا لیکن تم لوگ کھا سکتے ہو تمہارے لیے منع نہیں ہے لیکن کچھی کھا کر کے مزدین میں من جانا کیونکہ پھر وہ ہی بو والا مزلہ پیدا ہو جائے اچھا ملائکہ تو ملائکہ اگر کوئی انسان بھی ہو نا سامنے ہمارے اور ہم کچھی پیاس کھائے ہوئے ہیں اور اس سے بات کریں اس انسان کو بھی تکلیف ہوگی جو ذرا صحیح طبیعت والا ہے اسے بھی تکلیف ہوگی جب وہ مو سے نکل کے ادھر سے اور ادھر اگرم مو پہ جا کے لگتی ہے ہر صاف ستری طبیعت کو عذیت ہوتی ہے تو اس سے ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے اور فریشتے تو اور بھی زیادہ اچھی مخلوق ہیں بلکل صاف ستری نورانی مخلوق ہیں تو بندے کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے وجہ بتا دی کہ میں یہ نہیں کھا سکتا تم نے اس میں لحسن بیاز ڈالا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان شوہر بیوی کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی سالت میں یہ لحسن بیاز ڈالے گی اس کے بغیری سے جیسا حضور کو پسند وہ ہمیں پسند